اسلام علیکم ناظرین پروگرام میری کامیابی کے ایک اور اپریسوٹ کے ساتھ آپ کا بزبان زیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے کہ ہر پروگرام میں ایک مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں زندگی میں انہوں نے کیسے سٹرگل کی اور کیسے وہ اس مقام تک پہنچے آج کا جو پروگرام اس لیے خاص ہونے والا ہے جن سے میں گفتگو کروں گا وہ اپنی زندگی کے بارے میں تو بتائیں گے لیکن آپ کے وہ مسائل جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں آپ کی انکم سے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں گھر والے کہ بینک میں پیسے رکھتو تھوڑا سیف ہوں گے اس پہ کچھ اماؤنٹ ہمیں مل جائے گا تو ہماری گزر بسر آسان ہوگی کیا وہ منافع حلال ہے یا نہیں ان تمام سوالات کے جوابات آج آپ قبلیں گے پروگرام میں اس کے نام ہے میری کامیابی میرے ساتھ موجود ہیں مفتی زیشان عبدالعزیز صاحب خوش آمدیت کہنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری وجہ سے تھوڑی ستاقیر ہوئے پروگرام میں تو میں سٹارٹنگ مہین سے معذرت کروں گا السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا ماشاءاللہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اور بہت بہت معذرت کہ میری وجہ سے تھوڑا سا ڈلے ہو گیا پروگرام تو باقی آپ کی کہتے ہیں کہ برداشت کرنے کے لیے شکریہ اور کہتے ہیں کہ زندگی میں اچھے لوگوں سے کنیکشن اللہ تعالی جب جوڑتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو کہ مجھے بھی آج پروگرام سے ملے گا انشاءاللہ تو سوالات کا سنسلہ شروع کیا جائے جی بالکل اچھے ہم جو آپ انٹرنیشنل ہلار سرٹیفیکیشن پرائیٹ لیمیٹڈ کے ہم اونر سے بات نہیں کریں گے ہم اس زیشان سے بات کریں گے جس نے اپنی جوانی کی طرف قدم رکھا تو اس وقت کیا خیالات تھے اس وقت حلیمت تباہ طبیعت کے مزاج کے مالک تھے آپ کیا اس وقت شوخ چنچل یا لڑائی میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا تو کیسے مزاج کے تھے نوویں اور دسویں جماعت کے اگر ہم بات کریں زیشان کی جی شرارت تو شروع سے تھی اور بس والی صاحب کی طرف سے کوئی سختی بھی تھی ان کی تربیت کا اثر بھی تھا ماشاءاللہ والحمدللہ جو ہے وہ زندگی کی گاڑی جو ہے وہ چل پڑی اور ابھی بھی ان کا سایہ ہم پر قائم ہے اللہ تعالیٰ کا سایہ دادیر قائم رکھے آمین تو آج بھی ان کی تربیت اور ان کی سختی جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ ہے اور وہ ایک مشہ لے رہا ہے ماشاءاللہ اچھا کیونکہ آپ مفتی بھی ہیں آپ حافظ بھی ہیں تو مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کی فاملی میں آپ کے علاوہ بھی ہیں حافظ میرے علاوہ میری والدہ ہیں میرے مدر وہ حافظہ ہیں اور انہوں نے حفظ کیا تھا آفٹر ہمارے برت میری پیدائش کے بعد ماشاءاللہ اور وہ جن کی وجہ سے ہماری فیملی کے اندر یہ چینج آیا مجھے انہوں نے پھر حفظ کرایا میں نے عالم کا کورس کمپلیٹ کیا مفتی کا کورس کیا الحمدللہ ایک چھوٹی بہن ہے جنہوں نے حفظ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی تو ٹوٹل نمبر اف فیملی ممبرز کی تھی کتنے بہن بھائی ہیں زشان بھائی تین بہن بھائی ہیں ٹوٹل تین ہے دو بھائی ایک بہن ٹھیک ہے تو زشان کا نمبر کونسا ہے پہلا ہے پہلا نمبر ہے تو زشان پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوں گی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور سب سے زیادہ سختیاں بھی زشان نے برداشت کی ہیں زشان نے برداشت کی ہیں چینل جی آپ آنٹیز یا انکل جو بھی پروگرام دیکھیں تو آج دیکھتے ہیں کہ کتنے گلے گزارے ہوتے ہیں اور زشان بھائی کو کیا کیا گلہ ہے اچھا زشان یہ بتائے گا کہ نائنٹر میٹرک کی ایج ایسی ہوتی جب آپ خواب دیکھتے ہیں آپ بڑے بڑے چیزوں کو سر کرنا چاہتے ہیں تو زشان نے شروع سے خواب دیکھے یا زشان شروع سے ریالیسٹک تھے کہ نہیں جو موجود ہے یہ حقیقت ہے جو خواب ہے وہ حقیقت نہیں میں میمن فیملی سے بلاؤنگ کرتا ہوں تو ہماری اپ برنگنگ جو ہوتی ہے وہ شروع سے اس نہج پہ کی جاتی ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے اور محنت کر کے اپنا آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے میرے والی صاحب جو ہے وہ اس فائنائنس بیگراؤنڈ شروع سے ان کی تربیت تھی کہ خود محنت کرنی ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے کچھ بننا ہے قابل بننا ہے اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے سو ان کی اس تربیت کا اثر تھا definitely 9th and 10th کی وہ age ہوتی ہے کہ جب اتنی maturity نہیں ہوتی especially اس time پر جب میں نے اپنی metric education complete کی 2002 میں تو اس وقت mobile phones بھی اتنے بڑے limited تھے internet اور یہ سارے social media نہیں تھا جس کی ویعہ سے آج جو ایک metric کا جو student ہے وہ جتنا educated ہے شاید اس زمانے میں ہم اتنے educated نہیں تھے ہم محنت کرتے تھے محنت کرتے تھے لیکن skill اس کے باوجود یہ ایک فکر تھی کہ اپنے آپ کو proof کرنا ہے محنت کرنی اپنے آپ کو establish کرنا ہے اور اپنی جگہ بنانی society میں صحیح اچھا ماشاء اللہ مفتی ہیں آپ نے مفتی کا course کیا آپ نے حافظ بنے اور اس کے بعد عالم کا course کیا اس کے ساتھ آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی جس میں آپ نے بچلرز کیا ہے جی یہ میرے والی صاحب کی طرف سے جو نا سختی بھی تھی اور ان کی یہ condition بھی تھی کہ schooling complete کرنے کے بعد اگر عالم بننا ہے تو then you have to complete and you have to continue اپنی جو دنیاوی education ہے تو میں نے اپنا انٹر بھی complete کی عالم کے course کے ساتھ ساتھ graduation بھی complete کی اور اس کے بعد پہ جو ہمارا عالم کا course ہوتا ہے that's equivalent to masters in islamic studies so الحمدللہ وہ بھی complete ہوا صحیح so it was a combination دنیاوی اور دینی تعلیم جو اچھلی آج کی ضرورت ہے کہ جو علماء کا segment ہے طبقہ ہے اور جو professionals کا طبقہ ہے ان دونوں کے demand جو gap تھا اسے bridge کیا جائے صحیح ہمارے شریعہ scholars ہمارے علماء جو ہے وہ آج کی modern جتنی بھی elements ہیں چاہے وہ finance سے related ہوں science سے related ہوں ان چیزوں کی awareness رکھتے ہوں اور ہمارے professionals جو ہے وہ جو basic fundamental guidelines ہیں اسلام کی اس کی awareness رکھتے ہوں تو یہ ایک combo ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اچھا میں ناجون کو بتاتے چلوں کہ usually تو ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں بہت کو جانتے ہیں لیکن میں زیشان سے یہ پوچھوں گا کہ اگر یہ وعدہ کرتے ہیں تو ہم آپ کے سوالات کی طرف جائیں گے میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان چیزوں پر بات کریں کہ جس کے مسئلے ہمیں درپیش ہیں کہ ہم زندگی میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا چیز کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے تو زیشان بھائی آپ سے request میں on air کروں گا کہ آپ اگر مجھے دوبارہ پروگرام میں آنے کا مطلب آپ accept کریں گے تو پھر ہم جزا کلا جی آجی جی دو سوال پھر اس کے بعد ہم موف کریں گے برینڈ کانچس ہے یا جو اچھا لگتا ہے زیشان پر زیشان وہ پہنتا ہے برینڈ کانچس نہیں ہوں اس لئے کیونکہ شروع سے یہ تربیت نہیں ہوئی کہ برینڈ سپیسیفک ہونا ہے دیفنیٹلی قولٹی اچھے ہونی چاہیے within a reasonable price لیکن برینڈ سپیسیفک ہونا that was never part of that is not زیشان بیسکلی کہ I'm just going to wear these kind of stuff جو اچھا لگے وہ پہنا ہے ماشاءاللہ زیشان یہ بتائیں کہ غصے والی طبیعت ہے حلیموت طبعہ ہے یا دل میں بات رکھتے کہ جب موقع ملے گا تو پھر میں ایک word ہے نا موقع ملے گا تو چوکہ مانوں گا نہیں دل میں رکھنے والی کیفیت نہیں ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز بری لگی تو سامنے کہہ دیا جائے لیکن دوسرے کو hurt نہ کیا جائے تکلیف نہ پہنچائی جائے غصہ پہلے بہت زیادہ آتا تھا لیکن اب نہیں آتا یا کم آتا اور اسپیشلی جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے بعد سے آپ چینجڈ شادی کے بعد بیٹی کی پیدائش کے بعد I think so I have چینجڈ بیٹی کا نام بتائیں گے لبیبا لبیبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لبیبا آپ کی نصیب بہت اچھے کرے اور آپ کے اببو کو آپ کے خوشیاں دیکھنا نصیب کریں آمین آمین اسی کے ساتھ ایک سوال اور کہ رازدار ہیں راز سنتے ہیں لوگوں کے یا بولتے ہیں نہ ہی میں راز سنوں گا نہ ہی میں راز رکھوں گا راز رکھنے کی تو عادت ہے لیکن بہت زیادہ اس کی جستجونی ہوتی کہ لوگوں کے رازوں سے آگاہی ہو اگر کسی نے کوئی چیز شیئر کی ہے بقدر ضرورت کانفیڈنشیلیٹی کے ساتھ تو اس کو ہم انڈین اٹھنے کی کوشش کریں جیسے میں نے شیئر کی آپ سے آپ دیئر آپ نیچے چیزیں اوکی جی اب ہم آتے ہیں انٹرنیشنل حلال سرٹیفیکیشن پرائیویٹ لیمیٹڈ کی طرف اس سے پہلے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ کیوں یہ کمپنی بنانے کا سوچا کہ ہم فارمڈ کرتے ہیں اس کو ہم حلال سرٹیفیکٹس اجراہ کرتے ہیں اس کا کہ کیا چیز آپ فانانیشل سیکٹر میں جاتے ہیں یا آپ کسی بھی سیکٹر میں جاتے ہیں جس میں ہمیں کہتے ہیں کہ حلال بانکنگ ہو یا حلال انکم ہو تو اس کو کیوں یہ مائنڈ میں کیوں اس طرف آنے بیسیکلی میں دوہزار گیارہ اور بارہ انفیکٹ دوہزار نو سے لے کے دوہزار بارہ تک کا جو دوریشن تھا یہ میرا عربی میں کہتے ہیں تخصص فلیف تھا جو میں نے جامعہ دارلوم کراچی سے کمپلیٹ کیا جو میرا تھرڈ یئر تھا جس میں ہمیں تیسیس لکھنی ہوتی ہے تو میرا جو ٹاپک تھا تیسیس کا حلال فوڈ اور فارمیسوٹکل انگریڈینس یہ ریزن تھا فور می کم انٹو حلال فوڈ اور حلال سیٹیفیکیشن انڈسٹری اس کے ساتھ کچھ اسٹیڈیز بھی تھیں اپنا پرسنل شوق بھی تھا اسلامی فائننشل انڈسٹری میں انہی اسلامی فائننس کے اندر بھی پاکستان کے اندر کچھ اسلامی بینکس بھی ہیں جن کے شریعہ بورٹ کا ممبر ہوں اسی طرح تکافل کمپنیز ہیں اسلامی انشورنس ان کا بھی شریعہ ایڈوائزر ہوں لیکن کور رسپانسیبیلیٹی اس وقت حلال سیٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ ہے دوہزار بارہ سے مختلف اداروں کے ساتھ بابستگی ہوئی مختلف سیٹیفیکیشن باڈیز کے ساتھ شریعہ ایڈوائزر 2014 کے اندر ہم نے اس کمپنی کو انٹرنیشن حلال سیٹیفیکیشن کو اسٹیبلش کیا آہ ایوائی کے اندر 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 حلال سیٹیفیکیشن باڈی ماشاءاللہ اندر انٹائر جی سی سی ریجن اور پھر مختلف ملکوں میں ایکسپینڈ کرتے کرتے بلاخر مارش 2017 2017 پھر ہم نے پاکستان میں اس کمپنی کو انکورپریٹ کیا کراچی میں اسٹیبلش کیا پھر لاہور میں اسٹیبلش کیا الحمدللہ and now it's one of the leading halal certification bodies in پاکستان اور مختلف ادارے جو کہ food related ہیں beverages ہیں meat and poultry ہیں even halal cosmetics or halal pharmaceuticals اور بیشتر انڈسٹری جو کہ وہ چیزیں جو کہ انسان کی جسم کے اندر جاتی ہیں یا جسم کا پارٹ بنتی ہیں چاہے وہ internal use کے لیے ہوں یا external ان کی سرٹیفیکیشن ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں صحیح اچھا جی میں خواتین کی طرف سے سوال کروں گا کہ مائن میں کی ٹیک میں بھی لوگ بول رہے ہیں کہ میک اب جو ہے اس کی سرٹیفیکیشن جب آپ دیتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہمیں برانچ کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے پیورلی وہ سب کے پاس سرٹیفیکٹ ہوتا ہے یا برانچ خود ہی لکھ لیتا ہے حلال کا بسیکلی دیکھیں اوپرنیس جو ہے وہ ہمارے ملک میں کم تھی اب اوپرنیس بڑھنے لگی ہے اب ماشاءاللہ مختلف segments of the society جو ہیں جس میں اکیڈمیاں بھی ہے جس میں ریگولیٹی authorities بھی ہیں جس میں ہماری سرٹیفیکیشن باڈیز بھی ہے ہماری food authorities بھی ہیں ایک combine effort ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں حلال کی اوپرنیس آئی ہے لیکن food سے related awareness زیادہ پائی جاتی ہے mainly cosmetics اور pharmaceutical سے related awareness ابھی still کم ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم as consumer جو ہے وہ ensure کریں کہ جو product ہم consume کرتے ہیں چاہے وہ internal use کے لئے ہو میرا food میرا beverage یا میری pharmaceutical products وہ حلال ہو اسی طریقے سے مجھے اس بات کو بھی ensure کرنا ہے کہ جو میری cosmetic یا personal care product جو میں جسم پر apply کر رہا ہوں جاہے وہ make up کی form میں ہو یا وہ پرفیوم ہو شامپوس ہیں لوشن ہیں وہ بھی حلال ہوں یعنی کہ اس کے raw materials بھی حلال source سے آئے ہو حاصل شدہ ہو کوئی حرام substance اس کے اندر نہ ہو اور plus یہ کہ جو اس کی processing ہے جو اس کی production ہے وہ بھی حلال طریقے سے سر اجام دی جائے اس میں کہیں کوئی نجاست کا غلازت کا کہیں کوئی ایسا contamination نہ ہو جس کی وجہ سے وہ product حرام ہو جائے اچھا ایک چیز میں پوچھوں گا میں I'm not going to hit anyone میں پہلے یہ clear کر رہا ہوں لیکن کچھ drinks ایسی ہیں مشروب جو کہ market میں گردش کر رہی ہے جو اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ شاید طاقت اس وقت سے دیتی کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ allowed نہیں ہوتی ہے ویسے بھی نہ تو is it true or not دیکھیں ایسی products رہی ہیں market میں ہم اس کو totally deny نہیں کر سکتے یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے government of Pakistan has been very careful about it imports کے حوالے سے کافی restriction آئیت کی especially 2-3 years back sro issue ہوا کہ any product which is coming to Pakistan has to be halal certified اسی طرح سے local market میں جو produce products ہیں ان کے اوپر بھی regulation ہے but still there are few things which are coming through grey channel لیکن بحثیت کنزیومر کی ہمیں یہ ensure کرنا ہے کہ جو product میں consume کرتا ہوں چاہے وہ میں کسی super market سے اٹھا رہا ہوں یا میں online order کر رہا ہوں وہ halal certified ہو اس product کے اوپر halal logo لگا ہوا ہو of an authentic body اچھا ایک چیز میں یہاں پر بولوں گا دیکھیں کہ local market میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایسی ہو رہی ہوتی کہ جو کہ unofficial بھی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بھی ایک تھپا لگ جاتا کہ that is halal ٹھیک ہے تو آپ کے پیج پر یا آپ کے پاس کوئی ایسا اپنے پیج organize کیا ہے جس کے اوپر ہم جا کر دیکھ سکیں کہ یہ برینڈ فلاں کریں green color کا یہ برینڈ جو ہے وہ حلال ہے red color کا یہ برینڈ حرام ہے تو آپ کا کوئی ایسا لسٹ ہے مختلف پاکستان میں ادارے ہیں جو کہ حلال کی سیٹیفیکیشن کر رہے ہیں جن کو انہوں نے سیٹیفائی کیا ہے تو جو بھی معتبر ادارے ہیں جو کہ حکومت پاکستان سے اپرووڈ ہیں منظور شدائیں پاکستان نیشنل ایک ایڈیشن کاؤنسل کی جانب سے تو ان سے جو جو اپرووڈ ادارے ہیں انہوں نے جنین پروڈکٹس کو سیٹیفائی کیا ہے ان کے لئے سن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں تو آپ ان میں سے کسی بھی پروڈکٹ کو کنزیوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم انٹرنیشنل مارکٹ کو بھی جائیں گے لیکن ابھی میں پاکستان کی بات کروں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو فروزن فوڈ ہوتا ہے جس میں چکن بیسیکلی تو اس کو بھی کچھ اس طریقے سے زبا کیا جاتا ہے کہ مشین پہ جو کٹ جاتی ہے مرگی تو وہ حلال نہیں ہوتی ہے تو اس پروسس کو آپ جا کر دیکھتے ہیں یا اس کو سیٹیفیکیشن جو ہوتی ہے اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے بسیکلی دیکھیں جب ہم کسی بھی کمپنی کو سیٹیفائی کرتے ہیں اس کا پروسس میں مختصرن آپ کو بریف کر دیتا ہوں جو کوئی بھی کمپنی جو کہ انٹرنیشنل ہلال سیٹیفیکیشن سے ہلال سیٹیفیکیشن لینا چاہتی ہے وہ اپلائے کرتی ہے اور وہ پروڈک کی ڈیٹیلز مہیا کرتے ہیں کہ وہ کس پروڈک کو سیٹیفائی کروانا چاہتے ہیں اس پروڈک کو اور اس کے مٹیریل کی ڈیٹیلز ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں جسے ہم پہلے ایوییڈ کرتے ہیں کہ کیا وہ پروڈک سیٹیفائیبل بھی ہے یا نہیں ہم اسے سیٹیفائی کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس فیکٹری کا وزیٹ کرتے ہیں اس کا پروڈکش پروسس ریویو کرتے ہیں اکارڈنگ تو دے پروسس فلو چارڈ جہاں پر وہ مٹیریل صور کرتے ہیں بیچ پریپیئر کرتے ہیں اگر سلالٹ رہاوس سے تو وہ جہاں پر پولٹری ہے انیمل ریسیونگ ہو رہی ہے لائف انیمال کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد پہ جو اس کی سلوٹرنگ ہو رہی ہے سلوٹر من کون ہے مسلمان ہے یا نہیں ہے جو ہلال سلوٹرنگ کی ریکوائیمنٹس ہیں وہ ساری ریکوائیمنٹس فلفل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور اگر پروسس فوڈ ہے تو اس کا بیچ پریپیریشن پھر اس کی پروسسنگ آہ دن اس کی بعد اس کی پاکیجنگ ہے یا فیلنگ ہے اور اس کی بعد اس کی سٹوریج ہے and then dispatch تو یہ جو پوری سائیکل ہے جو پورا سپلائی چین ہے اس کے اندر اس کو انشور کیا جاتا ہے کہ وہ ہر سٹیپ کے اوپر حلال ہو کہیں بھی کوئی ایلیمنٹ حرام کا نہ پایا جائے اس کے اندر یہ پورا پراسیس دیکھا جاتا ہے انیشل یئر میں سٹیج ون آڈٹ سٹیج تو ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے اندر اس چیز کو دوبارہ ایوالیویٹ کیا جاتا ہے once everything is okay جب آمام چیزیں کمپلائنٹ ہوتی ہیں then only the company gets certified ایک چیز مجھے بتائے گا ایک میری زیشان پروڈکٹ آ رہی ہے اور میں نے اس کو کہا کہ میں اس کو سٹیفیکشن لینا چاہتا ہوں حلال کی تو کچھ لوگوں کے کیونکہ میں آرڈینٹس جو میری دیکھ رہی ہوتی ہے جو ناظرین ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور گردش کرے گا کہ ہو سکتا ہے جس وقت آپ بتا کر جائیں کہ میں نے پیر والے دن آپ کے پاس آنا پیر والے دن تمام وہ ویسے ہی کام ہو رہے ہو جیسے ہونے چاہیے اور اس کے بعد اس چیز پر فوکس نہ کیا جائے تو آپ بتا کر جاتے ہیں یا ایک ڈائریکٹ چھاپا لگتا ہے کہ نہیں جی ہم نے سرٹیفیکٹ دینا تو ہمیں دیکھنا بھی پڑتا ہے ان سب چیزوں کو کہ لوگوں کو کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے یا لوگ آپ کا لوگوں دیکھ کر کہ انٹرناشنل حلال سرٹیفیکشن پرابیٹ لیمیٹیڈنس کو سرٹیفائٹ کے ہے تو آپ لوگ کس طریقے سے پروسس کرتے ہیں دیکھیں بیسیکلی یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ خدشہ جہن میں رہتا ہے کہ جس دن ہم نے وزٹ کیا ہو سکتا ہے کہ کمپنی نے اس دن اپنا سسٹم بہت اچھا رکھا ہو ہائیجین بہت اچھی ہو کلینلینس بہت اچھی ہو سسٹم بلکل کمپلائنٹ ہو اور ہمارے جانے کے بعد اگلے دن سے پھر وہی گندہ کام شروع کر دیا جائے دیکھیں یہ possibility ہوتی ہے لیکن اور ہمارے لئے humanly یہ possible نہیں ہے کہ میں روز جا کر صبح سے شام تک کسی فیکٹری میں کھڑا ہو جاؤ there are so many companies جنہیں ہمیں سرٹیفائی کرنا ہے so basically اس کے اندر ہمارے پاس کچھ additional protocols ہوتے ہیں اور یہ وہ protocols ہیں جو کہ ہمیں پاکستان گورنمنٹ کا جو حلال standard ہے وہ standard نے ہمیں guidelines دی ہے ہم اس guidelines کو follow کرتے ہیں اور اس guidelines کی implementation کرواتے ہیں and we make sure کہ وہ implementation وہاں پر effectively ہو رہی ہو دیکھیں اس کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ ہم جب initially جاتے ہیں تو بتا کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہر سال اس کا surveillance کرتے ہیں we go every year to check اور کبھی کے بار جب product high risk ہوتی ہے تو پھر اس کو half yearly basis پر بھی review کیا جاتا ہے اور اس کے اندر surprise visit surprise audit کا بھی اس کے اندر ایک mechanism ہوتا ہے جس میں ہم surprise audit بھی perform کر سکتے ہیں provision ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس company کے پاس اپنا حلال supervisor ہونا چاہیے یا حلال team leader ہونا چاہیے جو responsible ہوتا ہے to ensure حلالness in the company اس کی company کی جو core management ہے جو کہ processing کو review کر رہی ہے production related team ہے ان کی quality assurance ہے quality control ہے ان کا storage ہے dispatch ہے یہ سارے جتنے بھی relevant department ہے ان کی proper trainings بھی ہم review کرتے ہیں کہ وہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی صحیح 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 یہ سارے وہ controls ہوتے ہیں جس کو ہم verify کرتے ہیں in and company اس کو certify کرنے سے پہلے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ اس کے پاس اتنی competent team ہے کہ وہ ہمارے جانے کے بعد بھی system کو manage کریں گے effectively زبردر زبردر یہ پوچھنا ضروری تھا کیونکہ جو بھی اس program کو دیکھے گا اس کے ذہن میں یہی سوال آئے گا کہ میں نے مفتی صاحب سے یہ سوال کیوں نہیں کیا کیونکہ جس وقت آپ کی team جا رہی ہے یعنی international art certification کی team جا رہی ہے وہاں پر ہو سکتے ہیں وہاں پر وہ صفائی کا نظام بہت اچھا ہو اور اس کے بعد نہ ہو اچھا جی یہ تو کھانی کی بات ہوگی cosmetics کی بات ہوگی کہتے ہیں نا کہ آپ cosmetics جو ویئر کرتے ہیں سب کچھ آتی ہے بات پیسوں پر جو کہ آج کل different schemes متعارف کروائی جا رہی ہیں آپ کو اتنا پیسہ رکھتے ہیں تو اس کو اتنا آپ کو margin دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ جاننا ضرور چاہیں گے کہ اس میں حلال کس طرح ہے منافع اور کس طریقے سے آپ invest کرتے ہیں تو آپ کو جو منافع ملے گا وہ حلال ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ حلال scheme شریعہ compliant profit کے نام پر بہت سارے لوگوں نے دھوکہ بھی دیا ہے ایسا ہی ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر کسی کے اوپر آنکھیں بند کر کے trust نہ کریں صحیح بلکہ آپ صرف اسی financial institution کے ساتھ کام کریں کہ جو کہ یا تو state bank of Pakistan سے registered ہو یا وہ securities and exchange commission of Pakistan ایسی سی پی سے registered and licensed ہو صحیح اب اگر وہ banks ہیں اسلامیک تو پھر وہ state bank of Pakistan سے registered ہوں گے اگر وہ مداربہ companies ہیں یا تقافل companies ہیں یا mutual funds ہیں یا اسلامیک investment funds ہیں تو وہ securities and exchange commission of Pakistan ایسی سی پی سے licensed ہوں گے تب ہی آپ ان کے ساتھ کوئی financial dealing کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں اور یقیناً وہ کسی بھی وقت بلو کرے گا اور جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا مفسی صاحب یہاں پہ ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ کیونکہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو ratio میں یہ confirm ملتی ہے that is اس کا version آتا ہے کہ یہ سوت پہ جا رہی ہے کیونکہ کافی banks بھی آپ کو offer کرتے ہیں کہ آپ اتنا invest کریں تو 10.5 ہم دیں گے 9.3 دیں گے 1.2 دیں گے تو is it halal دیکھیں یہ سوال جو ہے نا جتنا مختصر ہے نا اس کا جواب اتنا ہی لمبا ہے لہٰذا میرا خیال ہے کہ میں ابھی اس مختصر اسی نشست کے اندر اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا because یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے جو fundamental principles ہیں اسلامی finance کے اس کو سمجھنا ضروری ہے صحیح اور اس کو سمجھنے کے بعد ہی آپ اس سوال کا جواب سمجھ سکتے ہیں دربائیز میں کا جواب دے بھی دوں گا تو آپ پوری طرح اس کو absorb نہیں کر پائیں گے صحیح لہٰذا fundamental principles کسی بھی transaction کے اندر اس کے شریعہ compliant ہونے سے جو relate کرتے ہیں اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے صحیح میرا خیال ہے یہ اس وقت جو ہے اس نشست کے اندر دنا ہم اس کو نہیں wrap up کر سکتے ہیں صحیح صحیح مفضل صاحب مجھے ہی بتائے گا کہ پاکستان کے علاوہ آپ نے کہا کہ آپ کی سعودیہ امان ہیں UAE میں بھی آپ کی جو میرے پاس profile آئی ہے تو تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالے گا کہ آپ کی کہاں کہاں پر کمپنی بھی جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ ہم نے اسے UAE میں start کیا تھا we expanded in the GCC market امان میں جورڈن میں ایجپٹ میں کوئیت میں قطر میں کام کیا ہم نے اس کے بعد ہم نے فاریس کے اندر expand کیا پاکستان میں establish کیا ترکی کے اندر اسے start کیا مختلف یورپین کانٹریز میں کیا so we're working in various countries almost more than 20 countries where we are working under the name of international all certification کہ یہ حسنا ہے جیسے ہمارے چاہتے ہیں جب کمیٹ پاکستانیوں کے لئے کھانے کے لیے تو مجھے کہ مجھے کہ مجھے یہ کام ہو رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اس کے علاوہ اس ارگنائزیشن کی بات ہم کرتے ہیں جیسے ماشاءاللہ آپ سرٹیفیکشن کر رہے ہیں زشان اپنی لائف میں اپنے لئے کیا کیا کرنا اور چاہتا ہے اور ابھی تک آپ فیل کرتے کہ نہیں یہ تو میں نے ماشاءاللہ اچیف کر لیا چیزیں لیکن ابھی بھی منزل باقی ہے دیکھیں کبھی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس جو اچیف کرنا تھا سب اچیف ہو گیا اور اب کچھ باقی نہیں رہا چیزیں ہوتی ہیں جب انسان اس کو آکے بڑھنا چاہتا ہے ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے اپنے کام کو لے کر اسی طریقے سے اپنے پورٹفولیو کو ڈائیورٹسی فائی کرنا چاہتا ہے ہم نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پورٹفولیو کافی ڈائیورٹسی فائی کیا اس کو ایکسپینڈ کیا ورٹیکلی بھی ہوریزونٹلی بھی بس یہی دعا ہے کہ جو کام کریں حلال طریقے سے شریعہ کمپلائنٹ وی میں کریں اور اس کے اندر کہیں کوئی انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی غلطی نہ کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ سفار بھی کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے ہیں کہ جو کام کریں وہ کام ایسا ہو کہ جو کہ کمیونٹی کو فائدہ پہنچائے ہماری نیشن کو فائدہ پہنچائے اور that's it اچھا خورم زیشان ساری خورم کر رہا زیشان مجھے یہ بتائے گا کہ اگر کوئی دیکھنا سوئی سمجھنا چاہتا ہے تو آپ لوگ ٹویننگز بھی کرواتے ہیں ہم ٹویننگز بھی کراتے ہیں ریگولرلی کراتے ہیں انڈسٹری کو بھی ٹویننگ کراتے ہیں ہم پبلک اویڈنس ٹویننگز بھی آرگنائز کرتے ہیں روڈ شوز بھی آرگنائز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹینشپ بھی کراتے ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ اپنے اکیڈمیا کے دوران ہمارے پاس آ کر انٹینشپ کرنا چاہتا ہے تو ہم انٹینشپ بھی کرنا چاہتا ہے اچھے کیونکہ کچھ کورسز ہوتے ہیں جس کے بچے بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کورس کو کریں اور فانانشلی وہ فورڈ نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے بچے اگر آپ کا پاس آتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ جیسے میں نے اٹس کیا چونکہ ہماری فیلڈ سے بہت ڈائریکلی ریلیٹ کرتی ہے فوڈ سائنس ڈپارٹمنٹ کی فیلڈ تو ہمارے پاس یونیورسٹی آف کراچی کے مختلف بچے آتے ہیں انٹینشپ کرنے کے لیے جنہاں یونیورسٹی سے آ رہے ہوتی ہیں تو ایک پروپر میکنیزم ہے انٹینشپ کا انہا لاہور آفیس انٹینشپ آفیس انی بڈیوڈیوونسٹو کم انٹینشپ ایک ہمارے پاس انٹینشپ ہمارے پاس انٹینشپ کرنے کے لیے جنہاں ایک مہینہ بہت جلدی گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چاہتا اور سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم ٹوڈ سو انڈ ہی جائیں گے کیونکہ باقی میں آپ کو بہت جلدی ہے کافی ٹائم ہو گیا اچھے مجھے یہ بتائے گا کہ آج کی جنریشن میں اگر ہم انٹینشنل ہنلار سرٹیفیکشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ دور جیسے ہی آگے جاتا جا رہا ہے شاید ہماری کچھ کمیاں ہیں یا ہم بچوں کو یا نہیں اس طرح کیسے ہم ٹویٹ کر پا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ انصر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ what is right what is wrong the thing is that income آنی چاہیے تو کیا کہیں گے اس لئے دیکھیں میرا direct جو کہ ہم نے سرٹیفیکشن کی بات کی تو اس فوڈ سے جو کہ فوڈ ہماری غزہ ہے ہماری خوراک کا پارٹ بنتا ہے سو ہم ایز ای سوسائیٹی ہمارا concern کیا ہے ہمارا concern یہ ہے کہ جب میں کسی سوپر مارکٹ میں جاتا ہوں کچھ چیز خریدنے کے لئے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کی price کیا ہے وہ brand کون سا ہے country of origin کیا ہے میں یہ تو ضرور دیکھتا ہوں لیکن کیا وہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے میں یہ کبھی نہیں دیکھتا میں label پڑھتا ہی نہیں ہوں product کو turn کر کے میں سامنے دیکھتا ہوں brand name country of origin price دیکھا and that's it خلاص ہم نے اپنے بچوں کو تربیت ہی نہیں کی کہ بیٹا آپ نے پیچھے موڑ کر اس کے nutritional facts پڑھیں کہ is it good for health or not اسی طریقے سے اس کے ingredients کیا ہیں کہیں اس کے اندر کوئی حرام substance ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہم for granted لیتے ہیں ہم لہتے رہتے ہیں پاکستان میں جو کپری dominantly پاکستان is a muslim country ہماری most of the population is muslimان ہے therefore ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ملنا ہے that's absolutely fine اس کے برخلاف جب ہم یورپ پی آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں امریکہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو مسلمان families اپنے بچوں کو train کرتی ہیں کہ جا کر جب کوئی biscuit بھی اٹھائیں گے یا چوکلٹ بھی اٹھائیں گے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی حرام substance نہیں ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ جا کے marshmallow پر chase کرتے ہیں Chinese marshmallow ہے جس کے اندر there could be gelatin coming from maybe non-halal source لیکن ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس حوالے سے develop ہی نہیں کیا وڑھا ہی نہیں نہ بچوں کی تربیت کی یہ ایک چیز ہے جو کہ ہماری society میں overall lacking ہے ہمیں اس رخ پر اپنی بھی understanding کو improve کرنے کی ضرورت ہے اور آگے اپنے بچوں کو educate کریں میں یہاں پر ایک سوال آپ سوار کروں گا پھر ہم تو اٹھائیں چلتے ہیں کہ دیکھیں problem یہ آتی ہے ہمارے ساتھ جو generation ہے ہمارے بڑوں کچھ والدین کے concepts نہیں clear ہوتے تو don't you think کہ ہمیں ان کی بھی جو ہے وہ تھوڑی سی guidance کیلئے کچھ کرنا چاہیے دیکھیں بڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو سکھانے کے لئے ہم بیٹھیں میرا خیال ہے یہ سوٹیبل نہیں ہے بات یہ ہے کہ آج کی ینگ جنریشن ہے وہ انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر جتنا ٹائم سپینڈ کرتی ہے یا گوگل پر جتنا ٹائم سپینڈ کرتی ہے اگر پروڈکٹیو چیز دیکھ لیں گے پڑھ لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں اب اس وقت available ہیں انٹرنیٹ پر available ہیں ہم بات کرتے ہیں ای نمبر کی ای کوٹس کی بات کرتے ہیں اگر ریسرچ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے ٹھیک ہے جی سو میرا خیال ہے کہ ہم بجائے اس کے اپنے بڑوں کو سکھانے بیٹھیں کہ جی آپ کو نہیں پتا اور میں بتاتا ہوں ہم اپنے آپ کو اس وقت educate کریں بکوز ہم اپنے آپ کو educate کر سکتے ہیں کیونکہ مٹیریل موجود ریسرچ ہو چکی ہے تھوڑا سا یہاں پہ ایک چیز ایڈاون کرنا چاہوں گا میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا جیسے کوئی ریسنٹ شادی شدہ جوڑا ہے اور ان کو نہیں سمجھا پار اپنے بچوں کو تو اس کے لیے کوئی کورسز وغیرہ ایسے آپ لوگ دیکھیں جی ٹریننگز ہوتی ہیں پبلک اویڈنیس ہو رہی ہیں اور اب اس وقت یہ کام ایک ایڈیمیا لیول پر ہونے لگا اندر اس لیول پر ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ جو بچہ پاس آؤٹ کر کے جب نکلے تو اس کی بیسک اویڈنیس بیسک نالیج اس کے حوالے سے ہو ساہی ساہی سے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ ہماری یوتھ کو محلات ہیں جو کہ اس وقت بھی گردش کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم کی کمی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا میسیج دینا چاہتا میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ محنت کریں صحیح محنت ہی حل ہے محنت ہی حل ہے محنت کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے شورٹ کٹ نہیں ہوتا زندگی میں شورٹ کٹ اگر کر کے کسی نے اچیو بھی ہے تو وہ بہت ٹیمپریری ہوتا ہے جس نے شورٹ کٹ کے کام کیا وہ بہت ہی زیادہ غیر پائدار ہے اور وہ جلدی ہی چلا جاتا ہے سسٹینبل پائداری اسی وقت ہے جبکہ محنت کر کے گریجولی گرو کریں والدین کی دعائیں لیں اور انہی دعاوں کے سارے ہی کامیابی ملے گی انشاءاللہ پھلکو جیسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے وقت میں سے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئے اور انشاءاللہ آپ سے پھر بہت جل دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا لافظ اسی دعا کے ساتھ کہ میں بھی چاہوں گا اجازت کہ جہاں رہیے خوش رہیے خوش بکرتے رہیے کہتے ہیں کہ دورانی جو بھی ہو لیکن آپ اگر کچھ طریق چاہتے ہیں اور آج کے پروگرام سے آپ کی بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ جو ایک ذہن میں چیزیں گردش کرتی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تو صرف اپنی زندگی پر ریسیرچ کریں اور بہت اچھی بات زیشان نے جو کی کہ آپ جو بھی پروڈکٹ خرید رہے ہیں اس کا بیک سیٹ تو اس کی پورے پروڈکٹ کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں انگریرینٹس کیا ہیں کیا کیا اس میں یوز ہوا ہے نہیں آپ زیادہ جاتے ہیں صرف یہ دیکھیں کہ آپ کی ہیلتھ کیلئے اچھا یعنی آپ کہیں فیٹننگ کی طرف تو نہیں جارے تو آپ کو پڑھتے پڑھتے ایک اچھا آئیڈیا ہو جائے کہ جو آپ پروڈکٹ کھا رہے ہیں وہ حلال بھی ہے یا نہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان زیشان کو اجازت دیجئے اگرے پر ملاقات ہوگی اللہ نگیوان